کورین سکن کیر کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ نے یہ کریم بنانی نہیں سیکھی تو سمجھ لیجئے آپ نے اپنا نقصان کیا ہے اسلام علیکم ایفریون ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے زندگی میں بے تہاشا خوش ہوں گے تو ناجرین آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں ونٹر سیزن ہے اور ونٹر سیزن میں ہم لوگوں کے سکن بہت ہی زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے یعنی ڈرائے بھی ہوتی ہے رنکلز بھی ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کے سکن کا کلر پیٹ ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے تو ایک مرتبہ پھر ہم پڑھیں گے کورینز کے پیچھے جیپنیز کے پیچھے کیونکہ ان لوگوں کے سکن کیر پورے دنیا میں مانی جاتی ہے اور میں انہی کی سکن کیر روٹین کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انہی کا ایک سیکرٹ فارمولا جس کی مدد سے ہم لوگ اپنی ڈرائے پیچی رنکل بھری سکن کا علاج کریں گے تو ناجرین آج ہم بنانے لگے ہیں رائس اینڈ ملک مویسٹرائزنگ کریم اور اس کے استعمال کے بعد آپ لوگ دنیا بھر کی پرولکٹس بھول جائیں گے اور صرف یہی بنا کر استعمال کریں گے تو چھلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ریمیڈی سب سے پہلے ہمیں چاہیے وائٹ رائس وائٹ رائس آپ 2-3 ٹیبلز پھول لیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک پین میں آپ نے ایک گلاس بھر کر پانی آئٹ کرنا ہے اور آپ نے یہ وائٹ چاول بوائل کرنے ہیں بوائل آپ نے اتنے کرنے ہیں کہ یہ بلکل سافٹ ہو جائیں اور ایزی لی آپ اس کو میش کر سکیں چاولو کا ٹیکسچر بہت زیادہ سافٹ ہونا چاہیے چاہیں تو آپ ہینڈ بلینڈر کی مدد سے اس کو بلینڈ کرنے چاہیں تو آپ جوسر بلینڈر کے تھوئے سے بلینڈ کر لیں بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سٹرین کر لینا ہے اور سٹرین کر کے آپ اسے علیدہ رکھ لیں گے آپ نے اسے سٹرین لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کی مویسٹرائزنگ کریم جو ہے وہ بہت فائن بنے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ انگریڈینٹ جو لینا ہے وہ لینا ہے بیس ویکس وہ آپ 2 ٹیبلز پھول لیں گے اور آپ نے ڈبل بولر کی مدد سے اس کو میلٹ کر لینا ہے میلٹ آپ کا بہت اچھے طریقے سے ہونا چاہیے جیسے ہی وہ لائٹلی میلٹ ہونا شروع ہو آپ نے اس میں ایک اور انگریڈینٹ شامل کرنا ہے اور وہ ہے پیٹرولیوم جیل پیٹرولیوم جیل آپ ون ٹیبل سپون یوز کریں گے اگر آپ کے پاس پیٹرولیوم جیل اویلیبل نہیں ہے تو آپ ویزلین بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر انسالٹڈ بٹر بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون ایلمنٹ آئل بادام کا تیل آپ کڑوے یا میٹھے بادام دونوں میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد کریں گے ہم اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس مویسٹرائزنگ کریم بنانے کے دو مین انگریڈینٹس ہم ریڈی کر چکے ہیں ایک طرف ہے چاولو کا پیسٹ اور دوسری طرف ہیں ہمارے ملٹڈ انگریڈینٹس اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے ملٹڈ انگریڈینٹ میں شامل کرنا ہے ہاف کپ کوکونٹ ملک اگر آپ کے پاس کوکونٹ ملک اویلیبل نہیں ہے تو آپ نارمل ملک بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں اور یہ نیم گرم ہونا چاہیے کوکونٹ ملک ڈالنے کے بعد ہم اسے کریں گے اچھے طریقے سے مکس اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے ہمارا چاولو کا پیسٹ آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے اور بہت جلدی جلدی مکس کرنا ہے ادروائس آپ کا مکسٹر جو ہے ہارڈ ہو جائے گا ان کیس اگر آپ کا مکسٹر ہارڈ ہوتا ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ڈبل بوائلر پہ ہی ملٹ کر لینا ہے واپس سے اور بہت اچھے طریقے سے اس کے مکسنگ کرنی ہے اس کے ساتھ ہی ہم یہاں ٹو ٹیبل سپون بھر کر رائس پاورر یوز کر رہے ہیں جتنا زیادہ آپ کو اپنا مویسٹرائزر تھک چاہیے اتنا ہی زیادہ آپ رائس پاورر اس میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس رائس پاورر موجود نہیں ہے تو آپ کارن فلور بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں ہماری کریم آلموسٹ ریڈی ہے ہم نے اس میں لاسٹ انگریڈن ایڈ کرنا ہے وہ ہے وائٹیمن ای کیپسولز دو یوز کریں گے اور اگر آپ کے پاس ویسے ہی وائٹیمن ای آئل موجود ہے تو وہ آپ نے ہاف ٹی سپون اس میں استعمال کرنا ہے مکسنگ کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکچر کیسا ہے اب آپ نے اس کو کسی بھی کنٹینر میں اپنے پاس سیف کر کے رکھ لینا ہے یہ فور ٹو فائف منس تک خراب نہیں ہوگی مویشٹرائزنگ کریم آپ نے رات میں استعمال کرنی ہے لائک سونے سے پہلے آپ اس اپنے ہاتھوں پر اپنے فیس پر نیک پر ایون آپ اپنے پیروں پر بھی اسے اپلائی کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے اس کا آپ نے مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد آپ سو جائیں اور نیکس ڈے مو دھولیں اس کریم کے ریگیولر استعمال سے آپ کی سکن ٹون بہتر ہوگی آپ کی سکن فریش ہوگی ینگ لگے گی ایون رنکلز آپ کے جو ہے وہ ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے اور اگر آپ کو ایجنگ سائنس نظر آ رہے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے دور ہو جائیں گے فریش اور گلوئنگ سکن پانے کے لیے آپ کو اس کا استعمال دیلی کرنا پڑے گا یہ کریم ہر جینڈر کے لیے ہر ایج کے لیے ہے اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں تو یہ تھی میری آج کی ریویڈی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے پلیز لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اپنے فرنڈز این پاملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ لوگوں نے میرا چانل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم لی مل سکے تو نازرین رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال میں ملتی ہوں آپ سے کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ